بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی علاق میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اور شکست کا سامنا ہوا ہے ایک مرتبہ پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں اہم ترین اجلاس کی انسائٹ سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اور اب تو آلموسٹ کوئی تین مہینے کے قریب بھی وقت نہیں رہا ان کا کہ وہ چارج سنبھالیں گے وہ ابھی سے ہی جو کنٹرول ہے وہ سنبھالنا شروع ہو چکے ہیں اور جو ججز ہیں وہ بجائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ دوسری سائٹ پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جو کافلہ ہے یا آپ کہیں کہ جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور خبریں ہیں آج کی ویلاغ میں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آغاز لازم بڑی خبر سے کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور پریکٹیس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی جس میں یہ کیا جاتا تھا چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر یہ تینوں ججز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بینچیز ہیں وہ کیا تشکیل دیے جائیں گے اور کون سا کیس کون سے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے تو کل جو ہے وہ ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہوا اور کل بھی اس کی کچھ ڈیٹیلز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ مقدمات جو ہیں وہ مقرر بھی ہوئے سماعت کے لیے سورسز سے کچھ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن آج اس کی جو انسائٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر سے جو آپ کہیں کہ ایک گرمہ گرمی ہے وہ اس اجلاس کے اندر ہوئی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس اجلاس میں تنہا رہے اور انہیں شکست رہی اور جو نمبر گیم تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی رہی اب جی اس میں جو کچھ اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے اس میں ایک تو عرشت شریف کا کیس ہے عرشت شریف شہید کا کیس ہے اور لکھ نہیں رہا کہ اس کیس میں کہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ججیز مثلا میری ابزرویشن ہے کیونکہ جس طریقے سے بینچیز بن رہے ہیں اور ججیز جان چھڑا رہے ہیں یعنی کہ چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ بھی اس کی سماعت نہیں کر رہے ہیں جسٹس منزوری شاہ صاحب بھی اس کی سماعت نہیں کر رہے ایک اور بینچ بنا دیا گیا ہے بہرحال اس کی ڈیٹیل کی طرف بھی جاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتاتا چنون جی کہ ایک پانچ رکنی بینچ بنایا گیا ہے اس اجلاس کے اندر اور یہ جی شریعت اپلیٹ بینچ تشکیل دیا گیا ہے کافی عرصے کے بعد یہ پانچ رکنی شریعت اپلیٹ بینچ سے تشکیل دیا گیا ہے اس بینچ کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کورٹ بنائی گئی ہے وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں ان فیصلوں کے اگینسٹ جو اپلے ہوتی ہیں وہ یہ بینچ سنتا ہے مردل جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے اگینسٹ کوئی بھی درخواست دائر کی جاتی ہے تو یہ جو اپلے ہوتی ہیں وہ یہ بینچ سنتا ہے تو کافی عرصے سے یہ بینچ نہیں تھا اور جس طرح سے سعودی نظام سے متعلق جو ہے وہ درخواست تھی اور دیگر کچھ درخواستیں تھی تو یہ پینڈنگ تھی اس پر جی بل آخر جو ججس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں پانچ رکنی جو بینچ ہے وہ بنایا گیا ہے اس پانچ رکنی بینچ میں آپ کو بتاتا چلوں کون کون ہے ایک تو چیف جسٹس قادی فیض عیسیٰ ہے وہ سربراہی کریں گے اس بینچ کی اس کے علاوہ جسٹس نیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن یہ تین ججس ہوں گے سپریم کورٹ کے جو کہ اس بینچ میں شامل ہیں جبکہ دو جو ایڈھاک ججس کے طور پر اس بینچ میں شامل ہوتے ہیں ان میں ایک تو ڈاکٹر محمد خالد مسعود ہیں اور ڈاکٹر قبلہ آیاز ہیں وہ بھی اس میں جی بطور عالم جج شریعت بینچ کا حصہ ہوں گے تو چونکہ شریعت سے ریلیٹڈ معاملے ہوتے ہیں تو اس لئے بطور عالم جج ان کو اس میں جو شریک ہے وہ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کے خلاف متعدد اپیلیں زیر سمات ہیں سعودی نظام کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں اس وقت زیرے التوا ہے اور یہ جو پانچ رکنی شریعت اپلیٹ بینچ بنایا گیا چیف جس کادی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں یہ پانچ حگست مقدمات کی سمات کرے گا پانچ حگست یعنی کہ منڈے والے دن سے جو مقدمے ہیں وہ یہ بینچ سنے گا دوسرے نمبر پر جی ارشد شریف شہید کیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی سمات کے لئے مقرر ہو چکا ہے کینیا کی عدالت نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے کیونکہ یہی ایک سٹوری کانسپریسی تھیوری دی گئی جی کہ غلطی سے جو ہے وہ نشانہ بن گئے انہوں نے ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ اس کو قرار دیا تو بھرحال اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب نے اس خود نوٹس لیا تھا اور ابھی تک وہ اس خود نوٹس چل رہا ہے اب اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو پانچ رکنی لارجر بینچ ہیں وہ بنا دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی جو اختلاف تھا گرما گرمی تھی وہ ہوئی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب یہ چاہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو تین رکنی بینچ آلریڈی ایک بنا ہوا ہے وہی اس کیس کی سماعت کرے اور جو لاسٹ اس میں ہیرنگ بھی ہوئی تھی جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ غلطی سے یہ کیس جو ہے وہ ان کی عدالت میں کیسے لگ گیا اس کو واپس ججس کمیٹی میں بھیجا جائے وہاں پر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہونا ہے تو چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کی تو یہی تھی کہ اسی بینچ کے سامنے مقرر ہونا چاہیے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ اس کے اوپر جو لارجر بینچ ہے وہ بنایا جانا چاہیے اور جسٹس منیب اختر نے بھی اس بات کو جو ہے مانا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ وہ کڑے ہو اور انہوں نے بھی کہا جی کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بننا چاہیے تو دو ایک سے فیصلہ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر لارجر بینچ بنا لیکن نہ جانے کیوں چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ خود اس کیس کی سماد جو ہے وہ نہیں کر رہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی جو ہے وہ لارجر بینچ بنا دیا اور خود بھی اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کوئی اور اس کیس کو سن لے میں نہ سنوں میں نہ سنوں تو برحال اس لارجر بینچ کے اندر کون کون شامل ہے ایک تو جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں ان کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی لارجر بینچ ہے اس میں جسٹس محمد علی مظہر جسٹس عائشہ ملک جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس اتر من اللہ یہ دیگر جو چار ججز ہیں وہ شامل ہیں اچھا جی پریکٹس انڈ پروسیجر کیونٹی نے اکثریتی رائے پر جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا جسٹس کی رائے تھی کہ ارشت شریف قتل کیس چھوٹیوں کے دوران تین رکنی بینچ کو ہی سننا چاہیے اچھا اس میں جی ایک تو یہ چھوٹیوں کے بعد کیس سماعت کے لئے مقرر ہوا ہے اس بات پر تو جسٹس منصور اور جسٹس منی بھی ایگری تھے کہ چھوٹیوں میں ہی سنا جانا چاہیے لیکن چونکہ پانچ رکنی بینچ ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے ججز ابھی اویلیبل نہیں ہے چھوٹیوں کے بعد آئیں گے تو اس وجہ سے اس کیس کو اب چھوٹیوں کے بعد ہی سنا جائے ہاں جسٹس منصور کی شربراہی میں جو تین رکنی بینچ تھا وہ تو اویلیبل تھا اور چیف صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ بینچ سنے اور چھوٹیوں میں سنے تو اس چیز کے اوپر اختلاف ہوا اور پھر اس کے بعد جسٹس منصور جی تھے ان کے پاس اکثریت تھی تو پھر جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کے تحت یہ جو پانچ رکنی لارجر بینچ ہے وہ بنایا گیا اچھا یہاں پر آپ کے ساتھ جو سپریم کورٹ سے قاضی کے استیفے سے متعلق جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں ایک کانسپیریسی تھیوری اس حوالے سے بقیدہ طور پر اس کے اوپر گفتگو بھی کی جاری ہے اور جس قاضی کے استیفے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے شہزاد ملک صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور اب وہ تائنات ہوئے ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب بیان کیا جا رہا ہے کیوں ان کے استیفے کے متعلق جو ایون کے کچھ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی کہ وہ استیفہ دینے جا رہے ہیں اس کو لنک کیا جا رہا ہے ایک تو اس چیز سے جی کہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو حکومت اس سے خوش نہیں تھی اور شاید مقتدرہ بھی ان سے خوش نہیں تھے ٹریبیونس کے معاملے کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے تھے اس کے علاوہ خصوصی عدالتوں کے ججیس کے معاملے کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے تھے مریم نواز کو بلانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ لائیا گیا اور دو سینئر ججیس کو نظر انداز کیا گیا بہرحال جی ایک تو ان کا یہ تھا کہ ان سے حکومت خوش نہیں تھی انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے آئے لیکن جب انہوں نے سٹینڈ لیا جسٹس شہزاد ملک صاحب نے بتو چیف جسٹس کچھ معاملات کے اوپر تو تب ایک کیس ان کے اگنے سامنے آیا کیس چل تو دو سال سے رہا تھا لیکن ان کے سٹینڈ لینے کے بعد شدد سے وہ جو معاملہ تھا وہ سامنے آیا اور کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ تھا اور ان کی سابزادی کے اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں تو ایون کے ان کے اگنسٹ احتجاج بھی ہوا دو سال کے بعد فیملی نے احتجاج بھی کیا اور پھر اس کے بعد جو ایک سوشل میڈیا کمپین تھی وہ بھی اچھی خاصی ان کے اگنسٹ وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر چلا اب یہ بات تو بالکل ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا چاہیے فیصلے ہونے چاہیے لوہیکین کو انصاف ملنا چاہیے وہ معاملہ لیتا ہے لیکن دو سال کے بعد ایک دم سے چیز سامنے آنا اس کا ہائلائٹ ہونا اور شدت سے ہائلائٹ ہونا اور اس ٹائم ہائلائٹ ہونا جب جج صاحب نے کچھ معاملات کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا تھا تو یہ ذائر سی بات ہے بہت سارے سوالات چھوڑ جاتا ہے تو اب یہ اطلاعات پھر کچھ دن پہلے آئیں کہ ان کی جو سابزادی ہیں ان کے وارن گرفتاری بھی جاری ہو گئے تو اب ان ساری چیزوں کو لنک کیا جا رہا ہے جیسے شہداد ملک صاحب سے اور یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے جی کہ ان کے اوپر ان حوالوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں کیونکہ آپ کسی کو بھا نہیں رہے ایک آنکھ بھی تو اس لیے آپ مستعفی ہو جائیں اور اگر آپ نہیں ہوتے تو پھر یہ وارن گرفتاری بھی جاری ہو گئے اور یہ معاملہ بھی ہے تو یہ پھر آپ کے گینسٹ مزید جو شدت ہے وہ اختیار کر جائے گا اور پھر بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایک آنکھ بھا نہیں رہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اسطیفہ ان کا مستعفی ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا بہرحال اس سے پہلے بھی جسٹس اجازال احسن اور جسٹس باہر اکبر نکوی صاحب کا استعفی آ چکا ہے حیران کن طور پر جسٹس اجازال احسن صاحب نے تو اس میں یہی کہا جی کہ انجی وجوہات کی وجہ سے کوئی ریزنز انہوں نے نہیں دیں لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بظاہر دباؤ تھا بہت ساری معاملات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اور وہ اس دباؤ کو شاید برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے اسکیپ کا جو راستہ تھا وہ اپنانا بہتر سمجھا اور اسطیفہ جو تھا ان کی جانب سے دے دیا گیا تو جسٹس شہزاد ملک صاحب جو ہیں جو کہ ابھی حالی میں سپریم کورٹ تائنات ہوئے تو ان کے اسطیفے کے حوالے سے اس وقت یہ جو کچھ کانسپریسیس تھیوریز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اچھا واپس میں آتا ہوں اسی معاملے کے اوپر جو دو رکنی کمیٹی تھی جی اچھا اس کمیٹی میں ایک تو یہ کچھ اہم جو فیصلے ہیں وہ ہوئے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہفتے پہلے بھی اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کی اندر مخصوص نشستوں کے معاملے پر کافی جو گرمہ گرمی تھی وہ بھی ہوئی اور اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر ایک طرف ہو گئے چیو جسٹس کالی فائد ایسا ایک طرف تھے تو اکثریتی فیصلہ تھا اور چونکہ تحریری حکم ناماوی کیس کا جاری نہیں ہوا تھا تو اس لئے چھوٹیوں کے بعد ہی مقرر ہونے کا اس میں کہا گیا جی کہ چھوٹیوں کے بعد معاملے کو دیکھیں گے جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اور اب یہ اطلاعات ہیں جی کہ شاید دو ایک ہفتے کے اندر فیصلہ آ جائے اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ چھوٹیوں کے بعد یہ کیس بھی سماعت کیلئے مقرر ہو جائے اور چھوٹیوں کے بعد اس لئے یہ ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کیونکہ فل کورٹ بنے گی تو فل کورٹ میں ذہر سی بات ہے سارے ججیز ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے ججیز اب چھوٹیوں پہ ہیں تو آدھے ججیز پر مشتمل لارجر بینچ بنا دیا جائے تو اس معاملے کے اوپر آل لیڈی جو کلیش ہے وہ تھا کافی گرما گرمی بھی ہوئی اور آج کے اجلاس میں بھی یہ جو ایک اکثریتی فیصلہ ہی پریویل کیا جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تھا اور عرشت شریف کے کیس کا جو معاملہ ہے وہ اب چھوٹیوں کے بعد تک چلا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب انہوں نے فاقیدہ الحکومت کے دس سیول ججوں کو سینئر سیول جج کے عہدے پر ترقی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی ریجسٹر آر آفیس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے ان دس ججیز میں محمد انام اللہ محمد عباس شاہ احتشام عالم خان اور مبشر حسن کو سینئر سیول جج مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ترقی پا کر سینئر سیول جج بننے والے دیگر سیول ججوں میں عمر شبیر رفت محمود خان سحیب بلال سنم بخاری ملک امان اور محمد نوید خان شامل ہیں تو ان دس ججوں کی جو ترقی ہے وہ ہوئی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جرسامیر فاروق صاحب کی منظوری کے بعد جو نوٹفکیشن ہے جی وہ جاری کر دیا گیا ہے اسماعیل حانیہ کی شہادت حکومت کا آج یوم سوگ مرانے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے تصلاحات آقصہ شیر کرتا ہوں جی کہ شہباز شریف کی زیر صدارت نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے ہیں مظالم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کا اعلانیہ جاری کیا گیا اور اس اعلانیے میں یہ کہا گیا جی کہ ہم جو یوم سوگ ہے وہ منائیں گے یعنی کہ جمعہ والے دن اب یہاں پر سوالات تو کچھ ہیں اور سوالات یہ ہیں کہ جب جماعت اسلامی فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرتی ہے ڈی چوک میں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ایون کہ ابھی بھی خیر جماعت اسلامی سڑکوں پر ہے لیکن ابھی کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ تو مہنگائی اور تنخواہوں کے حوالے سے ہے اور پھر اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے ابھی تک کوئی بیان میری نظر سے تو اٹلیسٹ نہیں گزرا کہ حکومتی سطح کے اوپر کوئی انہوں نے جاری کیا ہو کوئی مضمت کی ہو یا کچھ کہا ہو شہباز شریف کی جانب سے کچھ کہا گیا ہو اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھتی جئے گا لیکن یہ جو اسماعیل ہانیاں ہیں ان کی شہادت کے اوپر انہوں نے یوم سوگ اور غیبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے اور قومی اسیمبلی میں خصوصی قرارداد بھی ان کے حوالے سے پیش کی جائے گی قومی اسیمبلی کا اجلاس بھی آج طلب کیا گیا ہے تو بارال جی یہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے لیکن صرف قراردادوں کی حد تک یا اس طرح کے خالی آپ یوم سوگ بنانے کے حوالے سے تو چیزیں جو ہے وہ عملی طور پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ فرق پڑے گا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے الیکشن ترمیمی بل جو ہے وہ کمیٹی سے پاس ہو گیا تھا اور اب اس نے اسیمبلی میں آنا تھا یہاں سے بھی پاس ہونا تھا تو اس بل میں جو دو ترامیم کی گئی ہیں ان دو ترامیم سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا اور وہ آئین کے مطابق ہے اور یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ اصل میں ایک قانون سازی ہے قانون میں ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے آئین میں تبدیلی نہیں کی جا رہی اور آئین میں تبدیلی کر بھی نہیں سکتے کہ دو تہائی ایکسریت ان کے پاس نہیں ہیں بہرحال پھر بھی جو دو ترامیم یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں قانون سازی غیر آئینی اور غیر قانونی اب یہ دوسرا این نارو لینا چاہتے ہیں آپ عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے یہ بیریسٹر گوہر ہیں جی ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نام ماننا غیر آئینی ہے انہوں نے پہلے بھی این نارو لیا تھا اور نشستیں خود لی تھی اب دوسرا این نارو لینا چاہتے ہیں جسے ہم نہیں مانیں گے بیریسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس سمیت عدلیہ سے گزارش ہے اب فیصلے پر عمل درامت کروانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے یہ نشستیں ہماری ہیں اور ہماری ہی رہیں گی بیریسٹر گوہر نے یہ جو بیان ہے وہ دیا ہے تو یہ ناس نے آج کی کچھ عام تلین تحصیلات تھی رائے کا اثار کیجئے گا آج کی بلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ